ڈلی انچی آر میں پلوشن کا ستر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے دیوالی کے بعد سے رازہنی ڈلی کی آب و ہوا جہریلی ہو گئی ہے پردوشن کا ستر اگر بات کی جائے تو خطرناکہ ستیتی کو بھی کافیت تک پار کر چکا ہے موسم بی بھاگ پہ ہم باہر موجود ہیں آپ کو ستیتی ہم بتانا چاہیں گے دلی کے الگ الگ علاقوں کی اگر بات کی جائے لوڈی روڈ پر پلوشن کی ستیتی کی تو پی ایم ٹو پوائنٹ فائیو کا جو لیول ہے وہ پانسو چھتیس کے آس پاس یہاں پر پوستہ ہوئا آپ کو میرے موائل فون کی سکرین کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں پانسو چھتیس جو ہے پی ایم ٹو پوائنٹ فائیو لوڈی روڈ جا کی سب سے زیادہ ہرہ برہ علاقہ جو ہے وہ مانا جاتا ہے مہا پر پی ایم ٹو پوائنٹ فائیو کا لیول جو ہے یہ ستی ہے وہیں اگر بات کی جائے چاندی چونک علاقے کی تو مہا پی ایم ٹین کا لیول سات سو ایک ہے یعنی خطرنا کے ستی کو بھی کافی حد تک پار کر چکا ہے اس کے علاوہ اور اگر علاقوں کی اگر بات کی جائے تو دلی انیورسٹی کے اندر پی ایم ٹو پوائنٹ فائیو کا لیول نو سو انتالیس کافی خطرنا کے ستی پر پی ایم ٹو پن فائیو کا لیول جو ہے وہ ہو چکا ہے ایسے میں دلی کے اندر جس طریقے کے اگر بات کی جائے تو سرکار اور انوائرمنٹل پولیوشن کنٹرول ووڈ کی طرف سے تمام جو قوایتیں ہیں وہ کی جاری ہیں تمام جو ٹرکس دوسرے راجوں سے دلی کے اندر آتے ہیں ان کو فلال کے لیے روک دیا گیا ہے تن دن کے لیے بیان کر دیا گیا ہے کوئی بھی ٹرک جو ہے وہ انٹر نہیں کر سکتے حالانکہ ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان کو جانے کی اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے لیکن جس طریقے کے حالات لاغاتار بگڑتے جا رہے ہیں اس سے آنے والے دینوں کے اندر ستی سدھرنے کے بچائے اور بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے